رسول کیا ہے سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا تین دکت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا ہی نہیں پہلی خلافت کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے دوسری خلافت کے دور میں بھی خلیفہ وقت ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے حضرت عثمان کا ساڑھے یارہ سالہ دور آپ بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے رہے حضرت علی علیہ السلام کا جب زبانہ آیا تو ساڑھے چار سالہ آپ کا دور آپ نے بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا لیکن یہ کس کی سنت ہے دو خجورے ہاتھ میں لی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو روزہ مکرو ہو رہا یہ گیا روزہ یہ روزہ جلدی کرو یعنی روزہ مکرو کس نے کرایا یہ دو خجورے پکڑ کر اس حدیث کا راوی کون ہے کس نے بنوائی کہاں بنوائی کہ حضور نے فرمایا کہ دیر تک روزہ رکھتے رہو جلدی جلدی کھول لو کس نے ملایا یہ کام تھا یزید کے اببا جان کا مسلمانوں نے نہ سنت رسول کو مانا ہے نہ سنت صحابہ کو مانا ہے مانا ہے تو یزید کے اببا کو مانا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وبرحان الرشید وقل جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا صدق اللہ العظیم سامین ازیوکار آپ نے شیعہ مولوی آصف گلانی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے اسی طرح اس نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان زنورین حضرت علی المرتضی ردوان علیہ اجمعین چاروں خلفہ راشدین بھی روزہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہمیشہ افطار کرتے تھے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے جلد روزہ افطار کرنے کی ایک حدیث گھڑ لی اور اہل سنت ان کی اقتدام میں جلد روزہ افطار کر لیتے ہیں حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفہ راشدین نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے تو سامین زیبکار آج اس نشست میں میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اس آدمی نے یہ سارا کا سارا واضح جھوٹ بولا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہتان باندھا ہے حضرات خلفہ راشدین کی ذات پر بھی بہتان باندھا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اتنس پر بھی اس نے کیا کیا ہے بہتان باندھا ہے تو آج کی اس نشست میں میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس مسالہ کی وضاحت کروں گا تو اس سلسلے میں میری پہلی دلیل یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی بلاند پایا کتاب مجموع سوائد ہے اس کی جلد نمبر تین ہے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو ستتہ ہے اور حدیث کا نمبر سامین زیبکار چار آزار آر سو تیراسی ہے چار آزار آر سو تیراسی حدیث کا نمبر ہے حضرت امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت امام حیثمی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام حیثمی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلے نماز مغرب پڑی ہو اور پھر روزہ افطار کی ہو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور کو دیکھا حضور پہلے روزہ افطار فرماتے تھے اس کے بعد نماز مغرب ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگرچہ آپ کو ایک گھوٹ کے ساتھ بھی پانی کے گھوٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا پڑتا آپ مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار کرتے اس کے بعد جو ہے وہ نماز مغرب ادا فرماتے سامی نظیم اکار یہ تو تھا حدیث کے اندر آئے انس بن مالک رویت فرما رہے ہیں انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتب تھے آپ کو غضو کرائے کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایسا کیا ہو کہ پہلے نماز مغرب پڑھی اور بعد میں روزہ افطار کیا ہو بلکہ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پہلے روزہ افطار کرتے اس کے بعد نماز مغرب ادا فرماتے ہیں اور اس روایت کی سلط کے متعلق امام حیثنی فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسے ابو جالہ نے رویت کیا ہے بزار نے تبرانی نے رویت کیا ہے اور ابو جالہ کے جو راوی ہیں وہ بخاری کے راوی ہیں الحمدللہ یہ میری پہلی دلیل تھی اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام مسیر رحمت اللہ علیہ کی الاتحاف الخیر اور سامین عزی وقار اس کی جل نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر ایک سو بائیس ہے اور حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چوار یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مار آئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تو یسلی حتی یفتیرہ وَلَوْ عَلَىٰ شَرْبَتٍ مِنْ بَائِن رَوَاهُ عَبُوْ بَقْرِ رِبْنِ عَبِ شَيْبَا وَعَنْهُ عَبُوْ جَعْلَا وَرَوَاهُ عِبْنُ خُزَيْمَا وَابْنُ حِبْبَان فِي صَحیحِ حِمَا کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مار آئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم رسول جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کبھی میں نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلے نمازِ مغرب پڑھی ہو اور بعد میں روزہ افتار کی ہو فرماتے ہیں میں نے جب بھی حضور کو دیکھا آپ پہلے کیا کرتے تھے افتار کرتے تھے اس کے بعد جو تھے ہاں نماز ادا کرتے تھے نمازِ مغرب پڑھتے تھے اور فرماتے ہیں اسے ابو جاللہ نے رویت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ نے رویت کیا ہے اور امام ابن ہمان نے رویت کیا ہے اور ان دونوں نے اس حدیث کی تصیح کیا ہے سامین زیوکار یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آدیس کے اندر آ رہا ہے کہ صحابہ فرمارے ہیں حضرت انس فرمارے ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہلے افتار کرتے اس کے بعد نمازِ مغرب پڑھتے یہ راستی کیا کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو تھا وہ روزہ افتار کرتے تھے نمازِ مغرب پڑھ کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِو کتنا بڑیا جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ اقدس مر باندھ رہا ہے اب میں آتا ہوں خلفہ راشدین کی صیرت کی طرح ان کے فتاوہ جات کی طرح یہ میرے ہاتھ میں امام بخاری کے استاد کی مصنف ابن عبی شہبہ ہے اور سامین اس کی صفحہ نمبر چار سو انتیس ہے چار سو انتیس کے اوپر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت سنا ابو الاحوسی ان تارک ان سید بن المسیم قال قال امرو یکتبو الہ امرائی لا تکونو بل المصرفین بفطر کو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے اپنی حکومت کے اندر اپنی خلافت کے زمانے کے اندر اپنے تمام گورنروں کی طرف اپنے تمام عمراء کی طرف لکھا کہ لا تکونو مل المصرفین بفطر کو یعنی کہ تاخیر کے ساتھ روزہ افطار نہ کرنا الحمدللہ یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے اور یہ کتب حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سید بن المسیم کہ آپ نے اپنے عمراء کی طرف اپنے گورنروں کی طرف لکھا وَلَا تَنْتَزِرُ بِسَلَاتِكُم اشتباق نجوم فرمایا اپنی نماز کو کیا کرنا ستارے نکلنے سے پہلے مکمل کر لینا ستارے نکلنے سے پہلے نمازِ مغرب کو ادا کر لینا یہ حضرت عمراء بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے فتوہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں اپنے گورنروں کو کہ پہلے روزہ افطار کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نمازِ مغرب پڑھنی ہے اور یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے اس سے آگے یہ میرے آتھ میں کلزر امال ہے کلزر امال علامہ علی متقی ہندی رحمت اللہ علیہ کی اور اس کی جل نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر دو سو اسی ہے اور حدیث کا نمبر ہے جی چوبیس ہزار تین سو چیاسی حضرت سید بن مسیب جو ہے یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ہے آپ نے فرمایا لَيْ يَزَالُ مِ خَيْرٍ مَا فَعَلُ سَلِقٍ فرمایا امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب روزے کے افطار کے اندر کیا کرے گی جلد نہیں کرے گی الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتوہ ہے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ روزے کو جلد افطار کرنا چاہئے اس سے آگے یہ میرے آپ میں پھر مصنف امن ابی شہبہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد کی اب میں حضرت علی المرتضاء کا بھی آپ کو عمل اور ان کا فتوہ سنا دیتا ہوں حضرت عمام ابن ابی شہبہ فرماتے ہیں حضرت عمام ابن ابی شرعبہ فرماتے ہیں آپ اپنے غلام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا سورج غروب ہو گیا وہ آپ سے کہتا تھا کہ لا تاجل کہ حضور جلدی نے فرمائے ابھی سورج غروب نہیں ہوا پھر آپ اسے پوچھتے تھے کہا سورج غروب ہو گیا جب وہ کہتا جی غروب ہو گیا افطرہ آپ روزہ افطار کرتے سبح نازالہ پھر تشریف لاتے فصلہ پھر نماز پڑھتے الحمدللہ حضرت سیدنا علی المرتضاء کا بھی عمل آپ کے سامنے آ گیا آپ پہلے روزہ افطار کرتے پھر آپ تشریف لاتے اور اس کے بعد نماز مغرب پڑھتے اور یہ رابزی کیا کہا رہا ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں مسنت امام زید مسنت امام زید ہے جو حضرت امام زین العابدین کے صاحب زادے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے بڑی مسنت کتاب ہے اس کے اندر حضرت زید حضرت علی المرتضاء کا فتوہ نکل کرتے ہیں حضرت علی المرتضاء کے متعلق لکھتے ہیں حدہ سنی زید بن علی ان ابیہی ان جندہی ان علی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں سلاس من اخلاق الانبیائی کہ تین چیزیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں کون کون سی فرماتے ہیں تاجیل الافطار کہ روزے کو جلد افطار کرنا روزے کو جلد افطار کرنا و تاخیر السہوری اور سیری کے اندر کیا کرنا تاخیر کرنا و ودع الکفی الالکفی تا تسورا اور نماز میں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باغنا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس رافضی سے کیا یہ روایت بھی حضرت سنگلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گھڑی ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کے اوپر بہتان باندھا اب اس سے آگے یہ تو تھے اہل سنت کے کتب کے حوالے اب میں آتا ہوں کتب روافظ کی طرف شیعہ کی کتابوں کی طرف یہ میرے آدم شیعہ کی چوٹی کی تفسیر ہے تفسیر المتقین اور اس کا صفحہ نمبر احسابین چھتیس چھتیس صفحہ کے اوپر قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں لکھتے ہیں سمہ اتیم السیام اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزے کو مکمل کرو رات پر لکھتے ہیں اللہ تعالی نے روزے کو ختم کرنے کا وقت بیان فرمایا اسے لیل سے تعبیر کیا ہے اور لیل آغاز شب کو کہتے ہیں اور وہ وقت غروب آفتاب کے بعد تھا ہے الحمدللہ یہ بھی آپ کے شیعہ مفسر سید عبداد حسین قاسمی بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ افتار کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد کا ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مفسر کی کتاب مجموع البیان ہے ایران کی چھپی ہویا ہے علامہ تبرسی کی لکھی ہویا ہے جو کہ چوٹی کے شیعہ کے محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں یہ رات کی تفسیر کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ رات کا آغاز کب ہوتا ہے اور دن کب ختم ہوتا ہے لکھتے ہیں وَالْلَیْلَةُ الْوَقْتِ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ اِلَىٰ تُلُوءِ الْفَجْرِ السَّانِی کہتے ہیں کہ جو رات ہے نا وہ غروب شم سے لے کر صبح صادق تک ہے پھر لکھتے ہیں وَالْيَوْمُ اُرْدِنْ مِنْ تُلُوءِ الْفَجْرِ السَّانِی الى غروب شم سے اور دن جو ہے وہ صبح صادق تے لے کر غروب شم سے تک ہے الحمدللہ یہ آپ کا شیعہ مفسر چونٹی کا مفسر مجموع بیان کے اندر اللامہ تبرسی بھی جو ہے وہ ہمارے موقف کی تحیل کر رہا ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فروع کافی فروع کافی اللامہ کولینی کی یہ شیعہ کی حدیث کی سب سے مہتبر کتاب ہے سب سے مہتبر کتاب ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حضرت سیدنا امام پاکر سے سوال کیا گیا اَنْ عَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُوِلَا عَلِي الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ اَوْ بَعْدَهَا آپ سے پوچھا گیا کہ نماز سے پہلے روزہ افطار کیا جائے یا نماز کے بعد روزہ افطار کیا جائے آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ کوئی قوم ہو بندے ہو تو فَلْ يُفْتِرْ مَا ہُنتُن کے ساتھ نماز سے پہلے روزہ افطار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسے آگے ایک اور روایہ یہ رامہ کلینی لائے ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر سے آپ فرماتے قَالَ وَقْتُ سَكُوتِ الْكُرْسِ وَوَجُوبِ الْإِفْطَارِ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہ جب سورج کی ٹکیہ چھپ جائے اس وقت روزہ جو ہے افطار کرنا واجب ہو جاتا ہے الحمدللہ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں علامہ شیخ صدوق کی کتاب ہے مَنْ لَا يَحْضُرُ الْفَقِيمِ مَنْ لَا يَحْضُرُ الْفَقِيمِ سامی نظیب اکار اور اس کا سفر نمبر ایک سو اناسی ہے ایک سو اناسی کے اوپر حضرت امام باقر سے نکل کرتے ہیں حضرت امام باقر فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اِذَا غَابَ الْكُرْسُ اَفْطَرَ السَّعَيْمُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کی ٹکیہ غیب ہو جائے جب سورج کی ٹکیہ غیب ہو جائے یعنی کہ جب سورج غیب ہو جائے سورج چھوک جائے افطر السائموں اور جو روزہ دار ہے وہ روزہ افطار کر لے وَدَا خَالَا وَقْتُ الصَّلَاتِ اور نمازِ مغرب کا بھی وہی وقت ہے الحمدللہ اس سے آگے یہ شیعہ کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب میرے ہاتھ میں ہے بحار الانوار ملہ باکر مجلسی کی ملہ باکر مجلسی کی یہ امام جعفر صادق کے حوالے سے لکھتا ہے لکھتے ہیں قَانَ السَّعَدِقُ حضرت امام جعفر صادق فرما دے ہیں اِزَا غَابَتِ الشَّمْسُ جب سورج غروم ہو جائے فَقَدْ وَاجَبَتِ الصَّلَاتِ تو نماز پڑھنا کیا ہے وَاجَبَ ہے وَحَلَّ الْإفطار اور روزہ کبھی افطاری کا وہی وقت ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے میرا یہ سوال ہے اس رافضی سے کیا یہ روایات بھی حضرت امیر محبی رضی اللہ تعالیٰ ماذا اللہ گھڑائی اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں پھر بحار الانوار ہے پھر بحار الانوار ہے سامین زیوکار اور اس کی جو سامین زیوکار جل نمبر ہے وہ بیاسی ہے جل نمبر بیاسی ہے اور صفحہ نمبر سامین زیوکار اس کا ایک سو ستائیس ہے ایک سو ستائیس صفحہ کے اوپر حضرت امام محمد باکر کے حوالے سے نکل کرتے ہیں لکھنے ہیں سمیتو ابا عبداللہ یقولو حضرت سیدنا امام محمد باکر فرماتے ہیں وقت المغربی مغرب کا وقت ازا غربتی شمس جب سورج غروب ہو جائے گا فغام کرسوہ جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے گی یہی کیا ہے مغرب کا وقت ہے پھر اس سے آگے ملہ پاکر مجلسی لکھتا ہے شیعہ کا چونٹی کا مہدنس لکھتا ہے اول وقت المغربی غروب شمسی کہتا ہے کہ مغرب کا پہلا وقت سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے بلا خلافت اس کے اندر لکھتا ہے شیعہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں کالف المحتبر یہی ان کی کتاب محتبر کے اندر موجود ہے پھر آگے لکھتا ہے وَهُوَا اِجْمَعُ الْعُلَمَا اور اسی بات کے اوپر شیعہ کا اجمع ہے کہ یہی جو ہے مغرب کا وقت ہے اور افتار کا وقت ہے سامین عزیم انکار غور سے سنیے گا یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے صحابہ اکرام پر تو امت بانگ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتار بانگ رہا ہے خلفہ راشدین پر بہتار بانگ رہا ہے اور ان کی کتاب کے اندر کیا لکھاو لکھتے ہیں وَهُوَا اِجْمَعُ الْعُلَمَا اور اسی پر کیا ہے شیعہ امامیہ کا اجمع ہے کہ جب صورت خروب ہو جائے گا یہی وقت کس کا ہے مغرب کا بھی وقت ہے اور افتار کا بھی وقت ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں نحض البلاغہ ہے اور ساتھ میں نحض البلاغہ کی شرع ہے اللہ مبیسہ بحرانی کی اللہ مبیسہ بحرانی کی اور اس کا صفحہ نمبر آٹھ سو اٹھاسی ہے آٹھ سو اٹھاسی کے اوپر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں سلو بہم آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھاؤ ان کو المغربہ مغرب کی ہینا یفتر السائمو آپ فرماتے ہیں اس وقت مغرب کی نماز پڑھاؤ جب یہ روزہ کو کیا کر لیں افطار کر لیں یہ رافظی کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضی ہمیشہ کیا کرتے تھے پہلے مغرب پڑھتے اس کے بعد کیا کرتے تھے روزہ افطار کرتے تھے ان کی کتب کے اندر سب سے محتمل کتاب ہے ان کی ناج البلا کے اندر امیر المومنین حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ پہلے کیا کرو افطار کرو اس کے بعد ان کو کیا کرو مغرب کی نماز پڑھاؤ اور پھر یہ علامہ بہرانی اس کی شرعہ کرتے ہو لکھتا ہے ہینا یفتر السائم کی شرعہ کے اندر لکھتا ہے لکھتا ہے وَزَالِكَ اِمْدَا سَكُوتِ سَكُوتِ الْكُرْسِي اور یہ وقت جو افطاری کا ہے جب سورج کی ٹکیا جو ہے چھپ جائے گی جب سورج غروب ہو جائے گا الحمدللہ اس سے آگے یہ میرے آق میں توضیع المسائل ہے ان کے بہت بڑے مجتحد کی ان کے بہت بڑے مجتحد کی جس کا نام علامہ سستانی ہے یہ ان کے مجتحد ہے یہ ان کی تقلید کرتے ہیں علامہ سستانی کی توضیع المسائل ہے اور سامین زیباکار اس کا صفحہ نمبر 320 ہے 320 کے اوپر جو انہوں نے روزے کا ٹائم لکھا لکھتے ہیں ازانِ صبح سے لے کر مغرب تک روزے کا وقت ہے الحمدللہ سستانی بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ روزے کا جو وقت ہے وہ نمازِ فجر سے لکھتا ہے کہ ازانِ صبح سے لے کر مغرب تک ہے ازانِ صبح سے لے کر مغرب تک ہے سامین زیباکار یہ میں نے آپ کے ساتھ نے شیعہ اور آنِ سنت کی محتبر کتابوں سے حوالے رکھے میرے پاس اور بھی کافی حوالے تھے میں نے طوالت کی وجہ سے وہ چھوڑ دیئے سامین زیباکار اب خود فیصلہ کر لیں کہ یہ رافضی صحیح کہہ رہا ہے یا یہ کتب حدیث آنِ سنت کی اور آنِ تشیعوں کی صحیح کہہ رہا ہے اور اس نے کس طرح رسول پاک پر جھوٹ بولا اور صحابہ اکرام پر جھوٹ بولا اور حضرتِ سیدہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ اکدس پر جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حق سن سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیقِ رفیق اتا فرمائے وما علیہ اللہ البلا